ہم سب حضور سیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہمارا تعرف تو ہمارے قائد نے ہمارا کھاوایا ہوا ہے کسی ساتھ کے لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ اور زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے کہ بھونکے شور مچائیں کہ نامو سے رسالت دلشن اندر کوئی سور نہ پھیڑا پاکا بس اتنے ہی مقصد ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ دی محبت کائنات دی اور نعمت دے جشنوے مل جاوے پھر اس واسطے کائنات دی کوئی شیز اس نے دزدی کوئی قیمتی رہنے جاتا اس واسطے کے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں میں چنگے دے محمد اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ دا در اقدسے جتے جو بھی پہنچے جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدائے آئے لپے دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو جو بھی حضور کے در پر پہنچا نا پھر اس نے آ کر کہا کہ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق حضور کی شان کہی اپنی اکل کے مطابق کہی اپنے عشق کے مطابق کہی حضور کی شان اس سے آگے شروع ہوتی ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی وہ بارگاہ ہے عبال قدر تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد ابھی یہ باتیں کرتے ہیں ساری دنیا آئی انہوں نے آ کر کہا کہ ہم غریبوں کا مسئلہ حال کر دیں گے اور ہر کوئی اٹھتا ہے غریبوں کا حامی بن کر مسکینوں کا حامی بن کر ممکن ہی نہیں ہے میرے آقا مولا کی سنت پر عمل کیے بغیر کوئی غریبوں کی بات کر سکے کوئی اس طرح عمل کر سکے حضرت امام حسن حضرت امام حسن سارے جانتے ہیں سارے لوگ جانتے ہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے امام حسن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بڑے نواسے ہیں اور حضرت اسامہ بن زید یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں اور لونڈی کے بیٹے ہیں یعنی ایک طرف غلام حضرت زید اور آپ کی والدہ محترمان لونڈی تھی لونڈی اور غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید ہیں ایک طرف امام حسن ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ کا معمول مبارکہ تھا جب بھی آپ مدینہ تیبہ سے باہر تشریف لے کر جاتے ہیں تو جب واپس میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ مدینہ کی جانت بڑھتے ہیں تو بچے سارے مدینہ کے نکل کر استقبال کے لیے آ جاتے ہیں تو ہم پھر اپنے امام سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پتہ لگتا میرے آقا ہو مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ واپس تشریف لارے ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں امبر زمین امبر زمین امبر زمین امبر زمین امبر زمین امبر زمین یہ ادنا سی شناح تیری راہ گدر کی ہے اور کوچھا کوچھا میں مہتی ہے یہاں پوئے تمیس اور یوسف استان ہیں ہر گوشہ کنان ہے عرب یہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ جہاں سے گھدرتے تازہ تازہ خوشبو آتی میرے آقا کے غلاموں کو پتہ لگ جاتا حضور یہاں سے تشریف لے کر آ رہے ہیں مدینہ کے سارے بچے لکل کر حضور کے استقبال کے لیے مدینہ کی گلیوں سے لکل کر باہر مقامات پر جاتے ہیں اب ذرا غور کریں غریبوں کی بات کرنے والے اور جناب غریبوں کی ہمدردیاں جگانے والے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ جب مدینہ کی جانب تشریف لاتے اگر امام حسن پہلے بڑھ کر حضور کا استقبال کرتے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ ان کو اٹھا کر اپنی سواری کے آگے بٹھا لیتے اور اگر حضرت عسامہ بن زید یا کوئی اور بچہ حضور کے استقبال کے لیے پہلے آ جاتا اور امام حسن بعد میں آتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا مولا نے حضرت عسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا ہو امام حسن بعد میں آئے ان کو آگے بٹھایا ہو جو بھی پہلے آیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اس کو بٹھایا اگر امام حسن بعد میں آئے حضور نے پیچھے بٹھایا پھر اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال یہ کیا معاملہ ہے لوگ غریبوں کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اقتدار پائے آنے کے بعد عزت ملنے کے بعد شہرت ملنے کے بعد جہاں مرتبہ ملنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اپنے عزت و اقربا کی پروری کرتے ہیں اقبال یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ ایک غلام اور لونڈی کے بیٹے کو اپنے آگے بٹھائیں اور علی المرتضاء کے بیٹے کو اور فاطمہ کو سہرہ کے بیٹے کو پیچھے بٹھائیں اقبال یہ کیسے ممکن ہے تو اقبال کہتا ہے کہاہن و پاپا و سلطان و عمیر اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی آمد سے پہلے کاہن و پادری پاپا سلطان امیر بڑیرے خان ملک چودری جڑ سردار یہ سارے بڑے بڑے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی آمد سے پہلے بہر یک نخشیر ست نخشیر گیر اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی آمد سے پہلے ایک شکار تھا انسان اور اس کے ہزاروں شکاری تھے کوئی اس کو کسی نام پر لوٹو لیتا تھا کوئی اس کو کسی نام پر تباہ و برباد کر دیتا تھا کوئی غلامی کے توپے نہ لیتا تھا پھر اقبال ہوا کیا کہتا ہے تامین حق بہتدارہ سفرد کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ تشریف لے آئے پھر اقبال غور نے آ کر کیا کیا بندہ گارہ مسندہ خاکہ سفرد اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ انہیں غلاموں کو وہ مقام دیا وہ مردبہ دیا وہ عزت تھی جہاں بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ اور یہ ناز یہ انداز حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے یاد دے ہیں